بھائی مجھے یہ جو ڈسکشن ہوئی ہے ابھی بریک سے پہلے اگر علی نواز ایمان صاحب نے جتنے وسوق سے ایک یہ کہا ہے کہ آپ لوگ اپنی پارٹی چینج کرنے والے کیا یہ ثابت کر رہا ہے کہ بیسکلی آپ کی اپنی اپنی پارٹیز جو ہیں وہ ان میں وہ میکنزم اور وہ گرپ اور وہ کشش نیر رہی ہے آپ کے لیے اور آپ پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے آپ واقعہ دن کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں یا مزاق کیے ہیں انہوں نے دیکھئے گزارش یہ کہ آپ کو یاد ہوگا میری اور آپ کی ایک گفتگو ہوئی تھی آج سے تین چار مہینے پہلے اور آج جب میری آپ کی گفتگو ہوئی آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اس وقت بھی آپ نے مجھے اس گفتگو کا کیاہ دہانی کرائی اور وہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس وقت ہوئی تھی جب ہماری طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا اور سینٹ الیکشنز میں آپوزیشن لیڈر کے جو کچھ ارکان سے ہم نے ہماری پارٹی نے ووٹ لیے جی جی تو اس کے اوپر جب میں نے پبلکلی برملا اختلاف کیا اور وہ میری ایک سٹیٹڈ پوزیشن تھی سٹیٹڈ پوزیشن ہے بہار طور کیونکہ میرا اختلاف تھا تو ہمارے ہاں عموماً یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص اختلاف کر رہا ہو تو اختلاف کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی گزارش یہ ہے کہ جب سیاست کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں جن سے انسان اختلاف کرتا بھی ہے تو یہ چیز دیکھتا ہے کہ جس پارٹی میں وہ ہے وہاں پر اس کو پرداشت کرنے کا اختلاف اگر نکتہ نظر میں کوئی اختلاف ہے تو اس کو پرداشت کرنے کا کتنا بات ہے کیونکہ یہی ڈیموکرسی ہے اور شکر الحمدللہ میرے اختلاف کو پرداشت بھی کیا گیا بلکہ سنا بھی کیا دوسری طرف میں آپ کو توجہ دلاوں جہانگیر ترین صاحب ان کی پارٹی کے ایک ایک اختلاف انہوں نے کیا آج وہ جس حالت میں مقدمات بھگت رہے ہیں ان کے ایک اور ساتھی اکبر اسبابر انہوں نے اختلاف کیا آج وہ کہاں کھڑیں حامد خان صاحب انہوں نے اختلاف کیا کہ یہ پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی نہیں ہے آج وہ کہاں کھڑیں دیگر ان کے کئی ارکان جو پبلکلی آن ریکارڈ جنہوں نے اختلاف کیا بلکہ کچھ ایم پی ایز کو نظیر جوہان صاحب کو جنہوں نے اختلاف کیا جنہوں نے جانگیر ترین صاحب کو ساتھ دیا ان کو جیل میں ڈال دیا پھر اسی طرح آن چودری صاحب کو رخصت کر دیا جب وقت نکل گیا فائدہ نکل گیا تو پولٹیکل پارٹیز کا جو انٹرنل کلچر ہے وہ کلچر اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ جو کہ محضرت کے ساتھ کہ میرے بھائی کی جماعت میں جس کی واضح مثالیں میں نے آپ کو دی بہت کم نظر آتا ہے اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے میں تو جیسے پہلے کہا تھا مجھے بہت خوشی ہوتی کہ جتنی دیر میرے بھائی نے گفتگو کی اس گفتگو کے اندر وہ مہنگائی پر آ جاتے اس گفتگو میں وہ عوام کے مسائل بے روزگاری وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد پیولز پارٹی کو ووٹی بڑا جو آپ کہہ رہے تھے رہا ان کو اس کو رسپونڈ کر دیجئے آئندہ پڑے گا دیکھئے یہی تو ہوتا ہے اگر ایک پولٹیکل پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی اور میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا کہ جو دوزار تیرہ کے الیکشنز ہوئے دوزار تیرہ کے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑا پھر دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں پنجاب میں ہماری پوزیشن ٹھیک نہیں رہی ہے تو آن ریکارڈ باتیں اور ہم سٹرگل کر رہے ہیں میں نے تو تسلیم کیا اور اس میں ہمیں اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کی اوپر غور کرنا ہوگا نہیں یہ بات صحیح ہے مصور بھائی آپ کی میری بات ہوئی اور بڑی یہ دلیری کی بات ہوتی ہے اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے دونوں طرف سے دلیری کی بات ہے آپ کی طرف سے دلیری اور پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے انہوں نے ٹولرٹ کیا آپ کو اور آپ ان دنوں پھر آپ نے ٹاک شوز نہیں کر رہا تھا یہ بڑی اپریشیبل بات ہے بلکل آپ نے اپنا ایک موقف دیا جو کہ پارٹی کی مین کور لیڈرشپ کے موقف سے مختلف تھا یہ اپریشیبل بات ہے پاکستان جیسے کلچر میں زبیر صاحب آپ کو اسی پارٹی میں جا رہے ہیں بھائی آج تو علی نوازوان صاحب پرڈکشنز پرڈکشنز کر رہے ہیں مستویٰ صاحب نے تو بھی تردید کر دی ہے what's your take اتنے حالات خراب ہو گئے نواز شریف صاحب کے نا آنے سے کہ آپ بھی پارٹی چھوڑ لیں اچھا میں اس سے پہلے جانے سے پہلے علی کا وہ جواب دے دو کراچی کے حوالے سے کہ دوہزہ سترہ میں کیوں شروع کیا تھا بھائی صاحب دوہزہ تیرہ میں جب ہم آئے تھے تو کراچی میں ہر روز پتیس لاشیں اڑتی تھی بوری بند لاشیں اڑتی تھی یا ڈکیتی ہوتی تھی یا ایسا معامل تھا کہ کراچی was considered in june 2013 as the most dangerous city in the world so ہمارا پہلا کام تھا جو ہمیں فخر ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ڈیلیور کیا کہ کراچی کو ایک نومل پیسول فنکشننگ سٹی بنایا اور اس کے بعد ہم نے ایک نومک ایکٹویٹیز اور وہ سارے کام چروع کی so that was the most important thing کہ پاکستان کی فیننیشل ہاب کو ٹھیک کرنا تھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کا جو ذکر کیا ہے میرا خیال ہے علی کو اس لیے عادت ہے یہ کیبنیٹ میں جب بیٹھتے ہیں تو بیالیس فیصد جو ان کے ساتھ کولیگز بیٹھتے ہیں وہ ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں شیخ رشید صاحب ہیں یا نام لیتے جائیں عمر عیوب ہیں اور پتہ نہیں کون کون ہیں بیالیس فیصد وہ ہیں جو کے ارخاص طور پر مشرف کی قابینا جی ڈی اے پی ایم لکیو کے ملسٹرز جی جی تو اب ان کو عادت یہ ہے کہ پارٹی اگر اگر اقتدار میں جو نہیں آتا تو پھر آپ دوسری طرف چلے چاہیں بھائی صاحب ہمارا ایسا کوئی ریکرڈ ہی ہے میرے پاس اپرچونٹی تھی آج بھی ہے کہ میں پارٹی شفٹ کر کے اقتدار میں آ سکتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہوگا اور کوئی بھی اپریشیٹ اس کو کرے گا سویر بھئی آپ کو آفر ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آنے کی یہ ایک تو علی کو پتا ہوگی اچھا دوسری بات آپ نے کہا کہ ہمارے پارٹی میں گنجائش نہیں اختلاف کرنے کی میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا بھائی سن تو لیں میرے ان کی طریقی ہے ہر پروگرام میں سن تو لیں ہر پروگرام میں یہ بتایا جاتا ہے جس طرح شاہد تھا کاناباسی سے انٹرویو کرتے ہوئے کہ جی دیکھیں محمد زبیر نے تو یہ کہا تھا اور فلانے نے ایاس صادق نے یہ کہا تھا نہیں وہ آپ کی کنفیون ہے سر وہ کنفیون ہے سمجھ نہیں آرہا کون کیا کر رہا ہے سر باٹی میں اور ہمیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کی کنفیون ہے سمجھ نہیں آرہا آپ کی پارٹی میں کون کیا چاہ رہا ہے بلدنوازی صاحب محترم کیا چاہ رہے ہیں اظہار تو کر رہے ہیں ہاں اظہار کر رہے ہیں لیکن اس سے آپ کے لوگ اور تقسیم ہو رہے ہیں انہوں نے اظہار کیا تھا پبلکلی نہیں نہیں لیکن اظہار تو کرتے ہیں مطلب آپ کو اس سے کوئی ٹربل نہیں ہے کہ آپ کی پنجاب کے لوگ جو ہے اس سے کنفیوز ہو رہے ہیں اس اظہار محبت سے جو آپ مختل مختل ایک دوسرے خلاف کر رہے ہیں مجزاد روئی ہے پولٹکس is not a game for few weeks پولٹکس is a long term game کہ جی یہ کچھ دنوں کے لیے ایک ایسا تاثر اوپ رہا ہے کہ جی پی ایم ایل این میں ایک کنفیوزن ہے اور لیڈرشپ کرائزز ہے ایسا کچھ بھی نہیں حل ہو جائے گی حل ہو جائے گی علی نواز عوان صاحب اگر جس طرح بلکہ ٹھیک ہے جس طرح نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا سزا سننے کے بعد واپس آنے کا اور بہت سی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی دی مبینہ طور پر آج اگر الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب نے کہا میں جیل ایکسپٹ کر لوں گا آپ لوگوں کی ساری حسی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی اور مقابلہ ہوگا لیول پلی فیلڈ پہ اور شباز شریف کی بھی دھری کی دھری رہ جائے گی یہ بھی صحیح ہے مصطفیٰ بھائی نے بڑی اچھی مصطفیٰ بھائی نے مصطفیٰ بھائی نے بڑی اچھی طرح الیبریٹ کیا ہونا کیا چاہیے ان کی پارٹی میں کیا ہوتا ہے اور انہوں نے ہماری پارٹی بلزام بھی لگائے ایک سیاستدان بھی ہوتا ہے اور سیاستدان بھی دیکھتا ہے اور سیاستدان کی ایک اپنی ہیسٹری بھی ہوتی ہے مصطفیٰ بھائی کی یہ جو پارٹی جس میں ابھی ہیں وہ زیادہ لگ بھا کوئی دس سال ہوئے ہوں گے اس پارٹی میں اس سے پہلے وہ کسی اور پارٹی میں تھے ان کا فیملی اس سے پہلے کسی اور پارٹی میں تھے ان کی فیملی اور وہ دیکھتی کیا ہے دیکھتی یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ کہ کس پارٹی کا ووٹ ہے اور کس پارٹی میں ہمیں جگہ مل سکتی ہے اور وہ اس چیز کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے وہ پارٹی سوچ کرتے ہیں اور اسی بیسیس کے اوپر پارٹی سوچ کرتے رہے ہیں اب میں یہ اس پہ آ جاتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے کیا دیکھیں اگر گراؤنڈ ریالیٹی اتنی اچھی ہوتی تو مصطفیٰ بھائی ڈیریکلی یہاں سے الیکشن لڑتے اور یا ان کو سینیٹر بننا پڑتا وہ اسلامباد کی سیٹ سے بنتے وہ اسلامباد کی سیٹ سے سینیٹر نہیں ہے وہ کسی اور صوبے کی کسی اور کوٹے کی بیس پہ سینیٹر ہیں اور وہ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں اب اس کے بیس پہ لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ وہ نیکسٹ الیکشن اس پارٹی سے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے ہر پارٹی کے اپنے ڈائنمکس ہیں اور اختلاف کا مادہ جتنا تحریک انصاف کے اندر ہے اور جتنا میڈیا کے اندر ڈسکس ہوندہ ہے اور جتنا ووکل ہے شاید ہی کسی پارٹی کے اندر ہو مصطفیٰ صاحب کا کومنٹ لوں میں اس کے پر آپ سے یہ کہا ہے مصطفیٰ صاحب آپ نے کچھ کومنٹ کر رہے سے پہلے بریک لوں دیکھیں میں تو پرسنل اٹیکس میں بلیب بھی نہیں کرتا اور نہ ہی میں ریسپونڈ کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے نا کر رہا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے تولیلواز عیوان صاحب بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی آپ کے پاس آتا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو اتنے اچھی پرفارمنس ہے آپ کی بھائی جان خدا آباست ہے ہمارے پاس پہلے بہت ہیں میں کہا رہا ہم ان کو بہت برا لگا زبیر بھائی کو کہتے ہیں ہر پارٹی سے بندے لیے ہوئے ہیں میرا خیال ہے زبیر بھائی ایلیٹسٹ میں سے نا تو یہ سینٹ گروپ میں گھومتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ زائد آمد ایک طرف بیٹھا ہوتا ہے یا ان کا بیٹا دوسرے مشاہد حسین بیٹھا ہوتا ہے ان کے پارٹیز میں تھے سارے آپ کو پتا ہے نا ایل اف اول لانے والا زائد آمد تھا مشاہد حسین بھی آپ کو پتا ہے کب سینٹر بنے پہلے کس پارٹی بھائی وہ کون سی ایسی پارٹی ہے اب دوسری طرف آ جائیں کہ نواز شریف یہاں ہم تو کہتے ہیں بھائی بھائی لیڈر بھائی آپ کے کہنے پہ نہیں آئیں گے